ہیلو دوستو کیسے ہو آپ سبھی آئی ہوپ آپ سبھی بہت اچھے ہو دوستو جیسے کی آپ جانتے ہیں فیسٹیبل سیزن شروع ہو گئے ہیں اور ہم سبھی کے دماغ میں آنے لگے ہیں اپنے گھر کو سجانے کے لیے نئے نئے آئیڈیاز تو دوستو اسی کو دھیان میں رکھتے ہوئے میں آج آپ کے لیے فیسٹیبل سپیشل کچھ ایسے ڈی آئی وائز لے کر کے آئی ہوں جو کی بنائے تو گئے ہیں بلکل ہی کبار سے لیکن آپ کو بہت ہی پسند آنے والے ہیں کیونکہ مجھے بھی یہ بہت زیادہ پسند آیا ہے میری امید سے زیادہ یہ اچھے بنے ہیں تو دیکھیں ویڈیو کو آپ پورا دیکھیں گا آپ کو یہ ویڈیو بہت ہی یوچپل اور انٹریسٹنگ ہونے والی ہے تو دوستو چلی ویڈیو شروع کرتے ہیں تو دوستو دیکھیں میں نے یہ جو سیڈلے کے میرے پاس ڈبے رکھے ہوئے تھے وہ کرنے کے بعد میں پینٹ کرتے ہوں تو دیکھیں میں وہ کچھ رینڈم کلر میں ڈے کروں گی دو منizer کو میں یہ بنائوں گی گری کلر میں اور چار لیفز جو چھوٹی چھوٹی لیفز میں نے اس میں لیا ہے ان کو بناؤں گی میں اورنگ کلر میں اور ان سب کے اوپر بھی میں کچھ بلیک کلر اور گولڈن کلر کا ٹس دوں گی جو کی بلکل ہی رینڈم پیٹرن میں میں ان کو تیار کر رہی ہوں تو دوستو آپ چاہے آپ کو جو بھی کلر آپ کو اچھے لگ رہے ہوں گے آپ کی پسند کے انسار آپ اس میں کلر کو چینج بھی کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ میری طرح ہی کلر ڈالیں گے تو آپ یہ بھی بہت بڑی آئیڈیا ہے آپ اس کا فائنل لک دیکھ کر ہی کس ہو جائیں گے یہ کتنے اچھے لگیں گے تو دیکھیں میں نے ان سب کو کلر کر لیا ہے اور اب میں ان کے اوپر گولڈن کلر سے اور بلیک کلر سے جیسا کہ میں نے بتایا تھا ٹچ دوں گی تو دیکھیں دوستو یہ آپ کو برش کی شاہدہ سے نہیں کرنا ہے آپ اپنی فنگر ٹپس کی شاہدہ سے ہی یہ کلر اس پر دی جیگا کیونکہ برش سے اگر ہم کلر اس پر کریں گے تو کلر زیادہ لگ جائے گا اور ہمیں یہ بلکل ہلکہ ہلکہ ہی رکھنا ہے تو اس لئے آپ اپنی فنگر ٹپس پر ہلکہ سا پینٹ لے کر کے یہ کلر دی جیگا تو دیکھیں میں نے بلیک کلر کا ٹچ دے دیا ہے اور اب میں ان کے اوپر سے گولڈن کلر کا ٹچ بھی دوں گی تو دیکھیں یہ ہم نے جو کارڈ بورڈ سے یعنی جو سیرے لیک کے ڈبے رکھے ہوئے تھے اس سے میں نے یہ لیپس کٹ کر کے بنائی تھی اور یہ لیپس بلکل ہی میٹل کے لک میں لگیں گی کوئی ان کو دیکھ کر کے تو بتائے گا نہیں کہ ہم نے یہ کارڈ بورڈ سے بنائی ہے یا کواڑ سے ہم نے ان کو تیار کیا گیا ہے تو اس لئے میں بلکل میٹل والا لک اس کو دے رہی ہوں اسی طرح سے میں اس کو کلر بھی بلکل میٹل والا ہی دوں گی تو دیکھیں میں نے ان سب کے اوپر گولڈن والا بھی ٹچ دے دیا ہے تو یہ لیپ ہماری گولڈن ٹچ دینے کے بعد کچھ سٹائپ کی لگیں گی تو دیکھیں یہ سب کرنے کے بعد ہم کیا کریں گے ہماری جو ساری لیپس ہیں ان لیپس کو ہم ایک جگہ سے جوڑ لیں گے یعنی کہ ہم ان کو اپسیٹ کر لیتے ہیں تو دیکھیں میں نے یہ کارڈ بورڈ کی پتلی سی پٹی لی ہے اور یہ میں نے کچھ سٹکس لی ہے تو پھرانڈ میرے پاس یہ پتلی والی سٹکس تو تھی نہیں میں نے یہ جھاڑو میں سے نکالی ہے جھاڑو کے پیچھے والی سٹکس ہیں یہ تو اس لئے میں نے جتنے سائج میں مجھے لینی تھی میں نے یہ اپنی لیپس کے برابر میں ہی یہ لے لی ہیں تو دیکھیں میں نے جو بھی لیپس بھی ان سب کے اوپر سے نیچے میں یہ سٹکس کو لگا دوں گی تو دیکھیں اس ڈیجائن میں میں اپنی لیپس کو سیٹ کروں گی تو پہلے میں نے ان کو رکھ کے دیکھ لیا تھا اور بعد میں میں گلو گن کی سہجتہ سے ان کو یہاں پر فکس کر دوں گی کیونکہ پہلے میں نے رکھ کے اس لئے دیکھا تھا کہ مجھے کونسے ڈیجائن میں ان کو رکھنا ہے تو دیکھیں مجھے کچھ اس پیٹرن میں ان کو رکھنا تھا تو میں اب اس طرح سے ان کے اوپر ایک ایک لیپس کو اٹھاؤں گی اور میں ہوت گلو اس کے اوپر سے لگاتے جاؤں گی اور یہ ان سب ہی کو میں چھپکا دوں گی تو اس طرح سے یہ ساری یہاں پر فکس ہو جائیں گی تو پھرین یہ لیپس اور جو میں نے کارڈ بورڈ نیچے لگایا ہے ان کے اوپر سے مجھے بلیک کلر کرنا تھا تو میں نے جو کی پہلے نہیں کیا تھا کیونکہ اس کو سوکھنے میں ٹائم لگتا تو اس لئے میں نے سوچا کہ پہلے میں ان سب کو سیٹ کر لیتی ہوں اور بعد میں میں اس میں کلر کر دوں گی آپ چاہے تو ان سب کے اوپر بلیک کلر پہلے ہی کر لیجے گا اور بعد میں آپ ان کو سیٹ کیجے گا میرے پاس کیونکہ ٹائم کم تھا اور دیائی وائٹ میرے پاس جادہ تھے اس لئے میں نے یہ سب کیا ہے تو دیکھیں اب ہم اس کو پلٹ لیں گے پلٹ لینے کے بعد ہم کیا کریں گے جو یہ لیپس کا جو پیچھے والا پورٹسن دیکھ رہا ہے اس کے اوپر سے ہم یہ کارڈ بورڈ کی تھوڑی تھوڑی سی پٹی سی لگا دیں گے تاکہ جو یہ ہم نے کارڈ بورڈ اس میں یوز کیے ہیں وہ سارے آپس میں فکس تو ہو جائے اور ان میں تھوڑا سا ہارڈنیس اور آ جائے تو ویسے تو پہلے بھی یہ کافی آپ تو جانتے ہی ہیں جو یہ کارڈ بورڈ ہوتا ہے سیرلیک وغیرہ کا اس کا کافی یہ ٹھیک ہوتا ہے لیکن پتلا تو ہوتا ہے لیکن ٹھیک ہوتا ہے تو دیکھیں اب اس طرح سے ہمارا یہ تیار ہو گیا اور اس کا فائنل لک آپ بتائیے گا کہ کیا یہ کسی میٹرل سے کم لگ رہے ہیں فرینڈ اب ہم سیکنڈ آئیڈیا بنا لیتے ہیں سیکنڈ آئیڈیا میں بھی ہم نے اسی کارڈ بورڈ کا یوج کیا ہے سیرلیک کے ڈبو کے کارڈ بورڈ ہم نے یہاں پر بھی یوج کیا اور میں نے کمل کے فول کو اس میں کٹ کر لیا ہے پہلے میں نے پین کی سائتہ سے ایک پپر پہ کمل کے فول بنا لیتے ہیں اور بعد میں کارڈ بورڈ پہ میں نے ٹریس کر کے ان کو کٹنگ کر لیا ہے تو دیکھیں فرینڈ میں نے ویڈیو زیادہ لیندھی ہو جائے گا اس لیے میں نے اس میں اس کو نہیں لگایا ہے آپ بس میں جیسے بتا رہی ہوں ویسے ہی کیجئے گا تو اس طرح سے یہ کمل کے فول کے جو آؤٹلائن ہے ساری ہی آؤٹلائن پہ یہ میں کوٹن والا تھریڈ لگا لوں گی جو کی ہم تھوڑا سا موٹے والا ہوتا ہے مہمبتی وغیرہ بنانے میں یوز کرتے ہیں تو یہ وہی والا تھریڈ ہے اس تھریڈ سے میں کمل کے فول کی ساری آؤٹلائنگ کر دوں گی تو دیکھیں یہ تھریڈ لگانے کے بعد جو آؤٹلائنگ ہے یہ آپ کو ایسی فیل دیں گی جیسے کہ آپ نے کلے سے بنائی ہے کلے اس میں یوز نہیں کیا ہے کیونکہ مجھے مہنگا اس میں کچھ بھی یوز نہیں کرنا تھا تو دیکھیں اس طرح سے یہ آؤٹلائنگ سوک گئی ہے اور سوکنے کے بعد یہ کمل کچھ اس ٹائپ کے دکھیں گے اب ہم کیا کریں گے کہ ان کے اوپر سے پینٹ کر لیں گے تو دیکھیں میں ان کو پینک کلر میں پینٹ کروں گی کیونکہ پینک کلر میرا فیوریٹ کلر ہوتا ہے اس لئے میں اس میں پینک کلر ڈالنے کی میں نے سوچی ہے تو دیکھیں یہ جو ہم نے لوٹس بنائے ہیں یہ کچھ اس ٹائپ سے ہم اس کے کلر دیں گے آؤٹلائن کے اوپر ہم اس پر کلر نہیں دیں کیونکہ آؤٹلائن وائٹ ہے اور ہمیں وائٹ ہی رکھنی ہے تو دیکھیں ہم نے یہ پینک کلر کر لیا ہے اور جہاں پر بھی آؤٹلائنگ پر تھوڑا بہت کلر لگ گیا تھا اس پر میں وائٹ کلر سے ٹچ دے دوں گی تاکہ جو بھی پینٹ اس پر ایکسٹر لگا ہے وہ دیکھیں نہیں تو اس طرح سے یہ لوٹس ہمارے تیار ہو جاتے ہیں تو اب میں نے اوپر والے اور نیچے والے پر جہاں پر ان کی کلی آتی ہے وہاں پر چھوڑ دیا تھا اور یہاں پر میں تھوڑا سا اورنج کلر سے ٹچ دوں گی کیونکہ تھوڑا سا دوسرے کلر کا ٹچ اس میں آ جائے گا تو یہ اور بھی اچھا لگے گا تو دیکھیں فرنڈ یہ کتنا فیسٹیوال کو سجانے کے لیے کتنا جروری چیزیں ہوتی اور کتنی ہی اچھی ہمارے یہ گھر میں لگتی ہیں جب ہم کسی بھی فیسٹیوال کی ڈیکوریشن کرتے ہیں جیسے کہ دیپاولی یا گنیس پوجا یا جیسے نبراتری ہمارے آ رہے ہیں سارے ہی فیسٹیوال آ رہے ہیں جس میں بھی ہم لوٹس کو یوج کریں گے تو اس طرح سے ہم نے یہ لوٹس بنائے ہیں تو فرنڈ اب اس کے اوپر سے ہم تھوڑا سا میرر ورک کر لیں گے کیونکہ میرر ورک ہونے کے بعد یہ جو ہمارے لوٹس ہے یہ اور بھی زیادہ خوبصورت لگیں گے ان میں اور بھی زیادہ چار چاند اس میں لگ جائیں گے تو اس لئے میں نے ساری لپس پر ایک ایک میرر لگا لیا ہے یہ بھی اوپسنل ہے فرنڈ چاہے تو آپ لگائیں یا چاہے نہ لگائیں تو دیکھیں اس طرح سے ہمارے یہ لوٹس بننے کے بعد کتنے خوبصورت لگ رہے ہیں دیکھیں کتنے پیارے لگ رہے ہیں بلکل بھی کوئی بتائے گا نہیں کہ ہم نے یہ کاربورٹ یعنی کہ کبار سے ہی بلکل بنائے ہیں تو دیکھیں اب ہم اس کی لٹکن بنا لیتے ہیں لٹکن کے لئے میں کیا کر رہے ہوں کسی میں بھی ویٹس یا کوئی لیس یوز کرے ہوئے دیکھتی ہوں جو کہ بیکار ہو جاتی ہے ان سبھی کو میں نکال کر کے جمع کر لیتی ہوں کیونکہ میری یہ جمع پونجی ہے اور جو کہ میرے بہت ہی زیادہ کام میں آتی ہے تو دیکھیں اب ہم اس کی لٹکن بنا لیتے ہیں اور لٹکن بنانے کے بعد ہمارے لوٹس کتنے خوبصورت لگ رہے ہیں آپ دیکھیں اس کا فائنل لک تو اسی طرح سے فرنڈ اب ہم اپنا تھرڈ آئیڈیا بنا لیتے ہیں دیکھیں تھرڈ آئیڈیا میں میں نے یہ کارڈ بورڈ کی تین پٹیاں لی ہیں زیادہ ہمیں تھی کارڈ بورڈ کی اس میں زیادہ آوے سکتا نہیں پڑے کیونکہ اس کے اوپر سے ہم یہ اورڈ کلوتھ لگائیں گے تو دیکھیں یہ میری پرانی کرتی ہے جس کو کہ میں اب یوز نہیں کرتی ہوں تو آپ کیا کریں گے جو ہم نے کارڈ بورڈ کی پٹیاں لی ہیں ان کے اوپر سے یہ کپڑا لگا لیں گے تو دیکھیں میں نے یہ گرین کلر کی کرتی تھی میں نے اس کو اس پر لگایا ہے تو یہ ڈارک والا گرین کلر ہے اور میں فیوکول کی ساہتہ سے اس کارڈ بورڈ کے اوپر سے اس کپڑے کو فکس کر لوں گی تو دیکھیں یہ میں نے کارڈ بورڈ کے اوپر فیوکول لگایا اور اب میں اس کپڑے کو اس کے اوپر سے دوا دوں گی تو یہ کپڑا بلکل فکس ہو جائے گا فیوکول سے کوٹن والے کپڑے بڑے ہی آسانی سے چپک جاتے ہیں بلکل بھی آپ کو دکت نہیں آئے گی تو ہمارا پرانا کپڑا بھی یوج ہو جائے گا اور ہمارے گھر میں کتنی اچھی ڈیکوریشن بننے والی ہے آپ دیکھیں گا اس کا فائنل لوگ تو دیکھیں میں یہ سارے جو کپڑا ہے اور یہ کارڈ بورڈ ہے سب کو میں اچھے سے فیوکول سے کور کر لوں گی فرینڈ میں اس میں جادہ جادہ فیوکول لگا رہی ہوں کہ ہم نے فیوکول اس پر یوج کیا ہے تو دیکھیں اب ہم کیا کریں گے میں نے تین پٹیاں تیار کیے ایک دو تو میں نے ایک کلر کی رکھیوں اور ایک کو میں نے ڈیفرینٹ کلر دیا ہے اب ہم کیا کریں گے یہ جو ڈیفرینٹ کلر والی کورتی ہے اس کے بیچ میں یہ گرین کلر کی پٹی لگا لیں تاکہ ہماری تینوں جو پٹیاں آپس میں میچ ہو جائیں تو دیکھیں چھوٹی سی پتلی سی میں نے لیس لیے اور یہ لیس میں اس کے آؤٹ لائن پر لگا دوں گی تاکہ یہ جو کپڑے کے کناریاں دکھ رہی ہیں یہ نہیں دکھے اور یہ تھوڑا سا اور اچھا لگے تو فیوکول سے ہی میں اس کو بھی فکس کروں گی بڑے ہی آسانی سے یہ ساری چیزیں فیوکول سے فکس ہو جاتی ہیں تو پھرینٹ اس طرح سے میں نے اس کے اوپر یہ بارک والی لیس لگا لی ہے اور اب ہماری جو دو ایک جیسی پٹیاں تھی اب ہم ان کو ڈیکوریٹ کر لیتے ہیں پھرینٹ یہ میں نے آؤٹ لائننگ والا وال پیپر لیا ہے جو کہ میں نے کسی کام سے مانگایا تھا تو میں یہ تھوڑا سا سب سے پہلے اسی میں یوج کر رہی ہوں تو دیکھیں میں اس کے بارڈر بارڈر میں سے تھوڑے سے یہ کونے کونے نکال لوں گی جو کہ مجھے اچھے لگ رہے ہیں اور بس میں اس پر ڈیجائن بنا لوں گی کنارے کنارے پر میں ان دونوں پٹیوں پر یہ وال پیپر لگاؤں گی اور کیونکہ اس پر گلو لگا ہوئی آتا ہے ہمیں کچھ اور کرنے کی جوت نہیں تو دیکھیں اس طرح سے میں نے اس پر بارڈر لگا لیا ہے اور جہاں پر بھی اس کے ہمیں کنارے دکھ رہے تھے وہاں بھی ہم یہ پتلی والی لیس کو لگا لیں گے پھرینٹ یہ لیس بھی میری کسی دپٹے کی اتاری ہوئی تھی اور یہ کافی چیچوں میں یوج ہو گئی اور آگے بھی ہوتی رہے گی تو دیکھیں یہ میرا لیس والا گودام ہے جو کی میں نے پتہ نہیں کہاں کہاں سے اکھٹا کر رکھا ہے دو چار تو میں نے اس کو خرید آئے اور باقی میری ساری ادھر ادھر سے اکھٹا کی گئی جو کی میں نے پرانے کپڑوں پر سے اتار کے رکھی ہے تو دیکھیں یہ میں نے جو ہمارے کسادی کے کارڈ آتے ہیں کارڈ کے اوپر جو ڈوری لگے ہوتی ہے یہ ڈوری بھی میں نے نکال کر کے رکھ لی تھی تو اس ڈوری سے ہم ان تینوں میں ہینگر بنائیں گے کیونکہ یہ گولڈن کلر کی ڈوری ہے آپ کو اس میں پینٹ کرنے کی یا کچھ بھی کرنے کی آپ سکتا نہیں پڑتی ہم سیدھے ہی اس کو یوج کر سکتے ہیں اس لیے یہ ڈوری میں نے رکھ رکھی ہے میرے یہ کئی چیزوں میں کام آتی رہتی ہے تو دیکھیں پران اس طرح سے ہم نے اس کے ہنگنگ تو بنا لی اب ہم کیا کریں گے اس کے جو بیچ میں ہم نے کاری پورسن چھوڑا تھا اس کو ہم ڈیجائننگ کر لیں گے تو دیکھیں میں نے یہ تین کارڈ بورڈ لی ہوں اور میں نے پینک کلر سے ان کو کلر کر لیا تھا تیکھیں سوکھ جائیں اس لیے میں نے پہلے ہی لگا لیا تھا تو پھران اس کی بھی ہم آت لائننگ اسی تھریڈ سے کریں گے جس میں جو کی ہم نے پیچھے ابھی یوج کی ہے تو یہ تھریڈ ہی پھران میں نے کیول آت لائننگ یا کہیں ڈیجائن دینے کے لیے منگائی ہے اور جو کی بہت ساری میرے پاس ہے اور بہت ساری چیزوں میں یہ یوج ہونے والی ہے یہ آت لائننگ بنانے کا مجھے آسان طریقہ اور بہت ہی سستے والا طریقہ لگا اس لیے میں نے یہ تھریڈ بھنگا کر کے رکھی ہے تو دیکھیں پھران اب تینوں ہی گول چکروں پہ ہم یہ آت لائننگ کر لیں گے اب ان کے اوپر ہم تھوڑا سا کچھ لکھیں گے میں پہلے اس پہ شب اور لاب لکھ رہی ہوں اور بیچ والے پہ میں گنیجی بناوں گی تو پہلے میں نے چوک سے ان کے اوپر ڈیزائن بنا لیا ہے تاکہ مجھے بعد میں ڈیکوریٹ کرنے میں دکت نہیں آئے تو یہ کرنے کے بعد میں اس کے اوپر فیبکو لگا لوں گی اور وہی کوٹن والی تھریڈ سے میں اس کے اوپر سارے میں آٹ لائننگ دوں گی تو پھران دیکھیں آپ سے پھر وہی ریکویسٹ کروں گی جو کہ میں ہر ویڈیو میں کرتی ہوں اگر آپ میرے چینل پر نئے آئے ہیں یا میری ویڈیو کو فس ٹائم دیکھ رہے ہیں یا آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو فرینڈ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے اور یوچفل ہو تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور میری ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے گا تاکہ مجھے سپورٹ مل سکے ویسے تو آپ کا پیار مجھے کافی مل رہا ہے فرینڈ اسی طرح سے اپنا پیار اور اپنا ساتھ میرے ساتھ ہمیشہ ہی بنائے رکھے گا تو اسی طرح سے ہم ویڈیو کو اپنی کنٹینیو کرتے ہیں تو دیکھیں میں نے جتنے بھی فیوکول لگایا تھا سب پہ میں نے یہ تھریڈ سے آؤٹ لائننگ کر دی تو دیکھیں گنیش جی کو بھی میں اسی تھریڈ سے ہی اچھے سے بنا لوں گی شب لاب میں نے تیار کر لی ہے اور اب میں نے گنیش جی بھی بنا لی ہے اور اب میں ان سرکلز کو یہ جو پٹیا میں نے بنائی تھی تو دیکھیں میں نے فیوکول سے فکس کر لیا اور اب میں ان کے اوپر تھوڑی سی ڈیجائننگ اور کر لوں گی تو میں نے یہ ایئر وٹ لی ہے اور میں نے ان کو کٹ کر لیا اور کٹ کر کے میں ان سے ہی فلور بنا لوں گی اور اب میں اس پہ بھی تھوڑا سا میرر ورک کروں گی جو کہ میں کرنا پسند کرتی ہوں مجھے یہ میرر ورک بہت ہی اچھا لگتا ہے مجھے کوئی بھی دی آئی وائی میرر ورک کے بھی نہیں لگتا حالانکہ کرنے پڑتے ہیں لیکن پھر بھی مجھے جو تیوہروں کے لیے ہم ڈیکوریشن کرتے ہیں اس میں میررار بارک ہوتا ہے تو مجھے بہت ہی اچھا لگتا ہے تو دیکھیں اب میں نے تھوڑا سا اس میں میررار بارک کر لیا ہے تاکہ یہ تھوڑے اور اچھے لگے فرنٹ جتنا میں نے سوچا بھی نہیں تھا اتنے اس سے کہیں زیادہ اچھے یہ میرے ڈی آئی وائز بنے ہیں اوریجنل میں اتنے اچھے لگ رہے ہیں جتنے کی یہ ویڈیو میں آپ کو نہیں دیکھ رہے ہیں کیونکہ میرا موبائل بھی تھوڑا سا ایسا ہی ہے اس لئے آپ کو اتنا زیادہ اچھا سائد نہیں لگیں گے لیکن یہ حقیقت میں بہت ہی پیارے لگے ہیں آپ اس طرح کا آئیڈیا اپنی دیپا بلی پر ضرور بنائیے گا کیونکہ یہ بہت ہی اچھا لگ رہا ہے اور ہمارے گھر کو اور ہمارے تیوہروں پر چار چاند لگا دے گا فرنٹ تو دیکھیں اس کا فائنل لوگ کتنا پیارا ہی ہے لگ رہا ہے اور ہمارے لوٹس بھی کتنے خوبصورت لگ رہے ہیں بلکل بھی نہیں لگ رہا کہ ہم نے یہ کواڑ سے بنائے ہیں بالحال تو میں نے فرنڈ بول پر لگا کر کے آپ کو ایسے ہی دکھایا ہے آگے جب میں دیپا والی کی ڈیکوریشن کروں گے میں وہاں پر ان کو لگاؤں گی تو فرنڈ اسی طرح سے ہم اپنا لاسٹ آئیڈیا بنا لیتے ہیں دیکھیں بات کرتے کرتے ہمارے سارے ہی آئیڈیاز بن رہے ہیں اور بلکل بھی سمیں کا پتہ نہیں لگا کتنا سمیں بیٹ گیا ہے فرنڈ تو اسی طرح سے فرنڈ یہ دیکھیں ہم میں نے یہ پتلے والے کارڈ ووڈ لیا ہے یہ بھی میں نے بلکل ردی کواڑ اٹھایا ہے جو کی میرے گھر میں بہت ہی ردی میں پڑے ہوئے تھے تو یہ تھوڑے سے پتلے والے میں نے کارڈ ووڈ لیا ہے اور ان سب کو میں یہ کون ٹائپ کا بنا لوں گی تو فرنڈ دیکھیں اسی طرح سے آپ بھی ہستے اور مسکراتے رہیے گا کیونکہ اگر ہم ہستے مسکراتے رہتے ہیں تو ہمارے ساتھ کتنی بھی مسیوتیں آتی جائیں ہمیں کوئی بھی دکت نہیں پڑے گی ہستے مسکراتے رہنے سے ہماری بڑی سے بڑی مسکلوں کا بھی ہم سامنا کر لیتے ہیں اور اچھے ہی دوست بنے رہیے فرنڈ جیسے کہ آپ میرے ساتھ آج ہیں ہمیشہ ہی ایسے رہیے گا مجھے بھی اچھا لگے گا اور آپ کو بھی میں اچھے اچھے آئیڈیا جا آگے بھی دیتی رہوں گی تو دیکھیں فرنڈ میں نے کارڈ ووڈ کے اوپر سے میں نے ایک گولڈ سرکل میں کارڈ ووڈ کٹ کر لیا تھا اور اس کے اوپر سے میں ہی سارے کون فیبکول کی ساہیتہ سے ہی لگا دوں گی اس میں زیادہ بتانے کے لیے فرنڈ کچھ تھا ہی نہیں اس لیے میں نے آپ کو بیچ میں یہ نہیں بتایا تھا تو اس طرح سے ہم نے ان کو سب کو فکس کر لیا ہے اور اب میں اس کے اوپر سے گولڈن پینٹ کر لوں گی یہ میں نے اسپری پینٹ کیا ہے تو دیکھیں اسپری پینٹ کرنے کے بعد میرا یہ فلوور کچھ سٹائپ کا بن گایا تو دیکھیں جگھاڑ کی بھی حد ہو تھی میں نے یہ پنی لیا اور پنی کے اندر تھوڑی سی کترن بھر لیا اور اس طرح سے میں اس کا بیچ والا بٹن بناوں گی کیونکہ میرے پاس کوئی موٹے سا بٹن نہیں تھا آپ کے پاس اگر بٹن ہو تو آپ بٹن لگائیے گا اور میرر ہو تو آپ گول والا میرر بھی آپ اس میں لگا سکتے ہیں میں نے تو بلکل بس یہ جگاڑ کر لیا ہے جیسے بھی میرے سے ہو اور آپ کونسا آئیڈیا اس میں سب سے اچھے لگا مجھے کمنٹ سیکسن میں ضرور بتائیے گا اور ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اسی طرح سے ہستے مسکراتے رہیے خوش رہیے مس رہیے اور اپنا خیال رکھے گا بائی بائی